بسم اللہ الرحمن الرحیم احوال ملائکہ صفحہ نمبر ون تری ہر آدمی کے دل میں دو گھر ہیں ایک میں فرشتہ ہے دوسرے میں شیطان ہے جب وہ اللہ کا ذکر کرتا ہے تو شیطان پیچھے ہٹ جاتا ہے اور جب ذکر نہیں کرتا تو شیطان اپنی چونچ اس کے دل میں رکھ دیتا ہے اور وسوسہ ڈالتا ہے بہوالہ حسن حسین بہوالہ ابن ابی شیبہ انسان کے قلب میں شیطان بھی وسوسہ ڈالتا ہے اور فرشتہ بھی الہام کرتا ہے دونوں کی اثر مختلف ہوتے ہیں اگر خیر کا خیال پیدا ہو اور توحید و رسالت کا خیال آئے تو اللہ کا شکر کرے اور اگر خدا نہ خواستہ بری باتوں کا خیال پیدا ہو تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہے اللہ سے پناہ مانگنے کی برکت سے شیطانی وسوسہ دور ہو جائے گا حضرت ملالکاری رحم اللہ نے لکھا ہے کہ بعض عارفین نے اللہ جلہ شانہوں سے سوال کیا کہ شیطان کے وسوسہ ڈالنے کی صورت ان کو دکھا دی جائے چنانچہ انہوں نے شیطان کو دیکھا کہ بائیں کاندھے کی ہڈی کے نیچے گھٹنے گاڑے ہوئے مچھر کی طرح بیٹھا ہے اور اس کی لمبی سی سونڈ ہے جسے کینچ کر دل تک پہنچا دیتا ہے جب انسان ذکر کرتا ہے تو پیچھے ہٹ جاتا ہے اور وسوسہ ڈالنے سے رک جاتا ہے اور جب اس کو غافل پاتا ہے تو اپنی سونڈ کو آگے بڑھا کر اپنی گناہگاری والی باتیں دل میں ڈالنے لگتا ہے بہوالہ حسن حسین بہوالہ مرقاد فضائل قرآن علامہ علم فقری صفحہ نمبر 250 سورہ معون حضرت عبی بن قعب رضی اللہ تعالیٰ نوز روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص سورہ معون پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے گا اگر وہ شخص زکاة ادا کرنے والا ہے بہوالہ تفسیر الكشاف اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ زمر آیت نمبر 42 252 آیت نمبر 42 اللہ ہوا وہ اللہ ہی ہے یتوفا جو قبض کرتا ہے انفسا روحیں موت کے وقت واللتی اور جو لم تمتا مرا نہیں ہے اس کی روح قبض کرتا ہے اس کی نیند میں پھر روک لیتا ہے انہیں قضا علیہ جن کے لئے فیصلہ ہو چکا ہے موت کا اور واپس بھیج دیتا ہے دوسروں کو ایک وقت مقرر کے لئے بلا شبہ اس بات میں بہت سی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لئے جو یدفکرون غور و فکر کرتے ہیں اللہ یتوفا الانف سحین موت واللتی لم تمت فی منام ہا فیمسک اللتی قضا علیہ الموت قضا علیہ الموت ویرسل الاخرہ اللہ الی اجل مسم ان فی ذالک لآیات لقوم یتفکرون وہ اللہ ہی ہے جو قبض کرتا ہے روحیں موت کے وقت اور جو مرا نہیں ہے اس کی روح قبض کرتا ہے اس کی نیند میں پھر روک لیتا ہے انہیں جن کے لئے فیصلہ ہو چکا ہے موت کا اور واپس بھیج دیتا ہے دوسروں کو ایک وقت مقرر کے لئے بلا شبہ اس بات میں بہت سی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لئے جو غور و فکر کرتے ہیں موسیقی موسیقی موسیقی